رسس والے جھوٹے ہیں بی جے پی والے جھوٹے ہیں شنڈے والے جھوٹے ہیں کہ جائدات کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں سے وف کو چھین لیا جائے ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وف اور یہ رسس والے جھوٹے ہیں بی جے پی والے جھوٹے ہیں شنڈے والے جھوٹے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائنل کیسے ہوگا اپیل نہیں ہوگی ارے دیوانے ریویزن پیٹیشن ڈالا جاتا ہے یہ تمام پندرہ ٹریبونل کا ڈیسیشن فائنل ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ریویزن جاتا ہے لاکھوں کہوڑوں کیسز کورٹ میں پنڈنگ ہے ٹریبونل سے جلد فیصلہ ہوتا ہے نہر موڈی جی والے نہیں ٹریبونل فائنل نہیں ہوگا ریویزن نہیں اپیل میں نے پھر اپیل سننا ہائی کورٹ اچھا اس میں حیرت انگیز بات دیکھئے اب ٹریبونل میں کیس چلتا ہے موڈی جی نے کہی تھی کہ اگر مہراشتہ کی سرکار یہ خانوم بننے کے بعد ٹریبونل نہیں بناتی ہے تو انہوں ڈیریکٹ ہائی کورٹ چلے جانا اگر ٹریبونل بناتی ہے نہیں بناتی ہے تو موڈی مہراشتہ کی سرکار بولی گا ہندو انڈومنٹ ٹریبونل کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور ٹریبونل کے پاس چلے جاؤ اگر دو لوگ ہیں ایک بڑھ گئے تو انہوں سن لے سکتے ابھی نسار صاحب بتا رہے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا بھی کوئی پروویجن نہیں یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اچھا جتے متولی ہیں سیکشن سکسٹی ون میں اگر کلیکٹر متولی صاحب کو بلگے متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے لکھ کر دو جلدی اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیئے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے تو کلیکٹر ان کو چھے مہینے کی صدا دے سکتا ہے اور بیس ہزار جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے اب آپ بتائیے وف کہاں بچ رہا ہے اس میں ارے بی جے پی آر ایس ہے شنڈے والو یہ جائداد گورنمنٹ کی نہیں ہے ہمارے پرکھوں کی ہے ہمارے آبوش داد کی ہے یہ پرائیویٹ پراپٹی ہے تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں سے وف کو چھین لیا جائے اور مجھے آخر میں صرف اتنا کائنا ہے کہ مجھے مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکات ہو کے الفاظ یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وف کی جائداد ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ درگاہ سلیم چشتی ہے بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والو تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا تم جب چمچا گری کر رہے ہو نریندر موڈی کی جا کر بہے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو ارے یاد رکھو بہے بڑے آستانوں سے وابستہ انہیں کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بنا بناتی مجھا کر بھو رہے نہیں ایسا نہیں ہے ارے تمہارے باپ کا ہے یہ تمہارے باپ کا واب کھائیے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا واب اس کا مالک اللہ ہے صبح خیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں چمچا گری کر رہے ہیں